بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا پورا واقعہ بیان کیا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخستی کا پورا واقعہ بیان کریں گے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی فاطمہ کی رخستی کا انتظام کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک میری تلوار اور دوسری میری ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تلوار سے تو تم جہاد کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروت کر دو تاکہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کروں حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروت کیا مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے چار سو یا چار سو اسی یا پانچ سو درہم تھی واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حدیہ کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرہ کی قیمت لے کر پیارے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اس میں سے کچھ پیسے حضرت اسمہ کو دیئے اور فرمایا کہ اس سے اتر اور خوشبو خریدو لباس خریدو فاطمہ کو دلہن بناو اور اسے دلہن بنا کر لے کر آو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سلمان فارسی اور حضرت بلال کو بلوایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے میری پیاری بیٹی فاطمہ کی ضرورت زندگی کا سامان خرید کر لاؤ اور جو درہن باقی بچے وہ ام سلمہ کے پاس رکھ دیا گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گینا تو وہ 63 درہم تھے اور اس سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات کری دے ایک سفید کمیز ایک بڑی چادر سر ڈھاپنے کے لیے یعنی برکہ ایک سیاہ خبری ہلہ ایک چار پائی جو خجور کے پتوں سے بنی ہوئی دو عدد توشک ایک میں گوزفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں خجور کے پتے چار عدد تکیے جو گوزفند کے اذخر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا ایک عدد چٹائی ایک آٹھا پیسریں والی دستی چکی تھی ایک تانبہ کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے ایک عدد چمڑے کی مشک کپڑے دھونے کے لیے ایک عدد تھال دودھ کے لیے ایک عدد پیالہ پانی پینے کے لیے ایک عدد برتن ایک پشمی پردہ ایک عدد لوٹا ایک عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے فرش کرنے کے لیے ایک عدد چمڑا دو عدد کوزے ایک عدد ابا اور کچھ گھر کا ضروری سامان تھا جو کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں استعمال ہونا تھا جب پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو پیارے نبی نے سامان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برطن مٹی کے ہیں یا رب العالمین حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرما یہ جوڑا ہمیشہ ہنس کر اور مسکرا کر زندگی بسر کرے اور تیرا شکر ادا کرتا رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسری طرف سے بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور ان کو دعا دینے لگے بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے میری بیٹی مجھے اس سے محبوب اور دنیا میں کوئی چیز نہیں جو میں نے تیرے لیے چنا اور حضرت علی سے فرمانے لگے علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان ایک لکڑی جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے گوسفند کی خال ایک عدد مشک ایک عدد تکیہ ایک عدد آٹے کی چھلنی اور دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فامانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کی دعوت کر سکتا ہوں حضور پاک نے مسکرہ کر فرمایا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا پیارے نبی نے بلال حبشی کو بھی بلایا اور فرمایا جا کے سب کو کہہ دو کہ آج علی کا ولیمہ ہے علی کا ولیمہ کھائیں اس چھوٹے سے جانور کو زیبہ کیا تھا اور پورا مدینہ اس دعوت میں تشریف لائیا تھا تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور گوشت برطنوں میں ویسے کا ویسا تھا بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر مسکرہ کر وقت گزارا ان پر گربت کے بہت ہی بڑے بڑے امتحان آئے تھے لیکن یہ دونوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تبارک تعالی کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لئے نکل جاتے گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام سارے کام کرتی آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میان بی بی کا ہر دعا میں ذکر کیا جاتا ہے اس طرح سے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رخصت کر دیا اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا واقعہ شیئر کیا تھا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس کے اندر آپ کو یہ پرانا واقعہ بھی مل جائے گا شکریہ